کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی دربدر و میں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود سہرہ میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے موسیقی اللہ نے اپنی محبت کی جو تشبیح دی وہ باپ سے نہیں دی کہ میں اپنے بندوں سے باپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں اللہ نے تشبیح دی میں اپنے بندوں سے ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں کہ جو قربانی ماں دیتی اس لئے ایک صحابی ہے یا رسول اللہ میری خدمت کا حق دار کون ہے کہاں تیری ماں کہاں یا رسول اللہ پھر کہاں تیری ماں یا رسول اللہ پھر کہاں تیری ماں یا رسول اللہ پھر کہاں تیرا باپ چوتھی دفعہ کہاں تیرا باپ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی شفاعت کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا حساب شروع نہیں ہوگا وہ کس تمنا کا تمنا سنو کاش میری ماں زندہ ہوتا ہے کاش میری ماں زندہ ہوتا ہے اور میں عشاء کی نماز کے مسلح پہ اسیس صورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اور ایدھر سے آواز آتی بیٹا محمد تو میں وہی نماز توڑ کے کہتا لبائی کم مجید اتن بڑے رسول اور اظہار تمنا کیا ہے کسیس کی کمی کو محسوس کر لیں چونکہ باپ دیکھا نہیں ماں چھ ساتھ میں فوت ہو گئی میری زندگی سفر میں گزری میری زندگی کی کہا سب سے عجیب سفر ہو تھا جب میں حضرت آمنہ کی خبر پہ پہنچی اٹھا کر دینا جب میں حضرت آمنہ کی خبر پہ پہنچی قولِ پہا وہ اثر سورٹ ڈوبرا تھا ڈوبتا سورٹ بھی غمگین نظر آتا ہے اور وہاں مہاں چاروں طرح دیکھا تھا سن دو ہزار انسان نام کی شئے نہیں تھی چودہ سو سال پہلے کیا ہوا ہوگا جب میرے نمی کی مانے دم ترہا ہوگا اور اوپر پہاڑی ہے اس سے پہنرہ بیس پٹو رنچی ہوگی جب ان کو پتھروں میں دبا کے نیچے اترے ہیں ایک باندی ساتھی امی احمد تو آپ نے ہاتھ چھڑایا اور دوڑ لگائی کاشا آپ جا کے دیکھوں پہاڑی پہ چڑ گئے پیچھے امی احمد دوڑتی ہی آئیں تو وہ منظر تھا کہ منہ کے پہاڑ وہ ابواہ کے پہاڑ بھی موم ہو رہے تھے میرے نبی ماں کی قبر کو چمٹے ہوئے ایسے پڑھے تھے جب امی احمد قریب ہوئی تو آپ نے سنا آپ کہہ رہے تھے ماں جی آپ کو تو خبر تھی آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے پھر آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں اٹھارہ سال سے سنا رہا ہوں ہر دفعہ میرا یہ حال ہوتا ہے امی احمد نے اٹھانے کی کوشش انکار کرتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دو یہیں چھوڑ دو کھینچ کے نیچے لیں ساتھویں دن آنسو ختم ہو جاتے ہیں رونا بھی چاہوں تو نہیں رونا آتا اور میرے نبی ساتھویں دن نہیں ستاون سال کے بعد چھے پلس ستاون ترے سٹھ حج پہ جا رہے ہیں جب ابواہ پہنچے تو ابواہ ایک گاؤں ہے وہاں سب کٹھہنے کا انتظام تھا اور یہ حج کا کافلہ ساتھ ستر ہزار کا ہو چکا تھا اور آپ نے اپنے اونٹنی کو پہاڑوں میں ڈال دیا نئے لوگ حیران کہ ادھر تو شہر کو نہیں جاندے کی تھے بہن قریب کے لوگوں کو پتا تھا کہ ماں کی زیارت ہو جا رہے ہیں آپ اونٹنی سے اتریں پہاڑ پہ چلیں ماں کی قبر پہ کیسے بیٹھے احرام تھا احرام تھا گرمی شدید تھی اپرل کا مہینہ تھا یوں جیسے بچے بیٹھتے گھٹنے اٹھائے ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے اور سر گھٹنوں میں دیا اپنے پوزیشن دیکھیں مجھے دیکھیں اس کیفیت میں جو میں نے آپ کو فیزیکلی کر کے دکھائیں شدید گرمی تھی شدید اور آپ مسلسل روتے گئے روتے گئے اتنا روئے کہ آپ کا احرام بھی کیا تاڑی بھی سینہ بھی روئے جا رہا ہے روئے جا رہا ہے اور پھر کب اٹھے پتہ نہیں لیکن اعلان فرمایا کہ میں آج رات اپنے ماں کے پاس روڑا ماں باپ تھوڑی مدد کے ساتھی ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں انہیں دکھ دے کے بھیجنے والوں سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوتا ہے میرے نبی سے پوچھا گا یا رسول اللہ کیامت کا بائی آپ نے فرمایا اللہ کو بتا لیے کہا جی کوئی نشانی بتا لیے بچیاں بور سے سننا بچیاں یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا لیے تو آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو زریر کریں گی تو کیا مطلب ہے جب بیٹیاں بھی ماں کو زریر کریں گی تو کیا مطلب ہے اپنے نبی کی زندگی پڑھو بچھو کہ زندگی گزارنی کیسے یہ بھی کچھ زندگی ہے کہ پیسہ بانو پیسہ بانو پیسہ بانو پیسہ بانو یہ کوئی زندگی ہے کہ بہن بھائی ہر رشتے کو میرے نبی نے سبحانہ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں دی اور اس نے ان کا حق ادا کیا تو کیا مطلب کی نظر تھی کہ آپ کو خطہ تھا برے صغیر کے معاشرے میں بہنوں کو وراست میں کوئی حق نہیں ملے گا تو آپ اس سے کہہ رہے ہیں جب ابھی عرم میں عرم میں بھی یہی دفسور تھا بہنوں کو پوشنے جائے دی سارا عرب کھاتے تھے اور ہمارا بھی یہی دفسور ہے بیٹیوں کو پوشنے ملتا سب بیٹے لے جاتے ہیں والدین جان بوچھ کے عورت اپنے بچوں کے نام کراتے ہیں بچوں کے نام نہیں کراتے ہیں جراد تقسیم ہو جائے جراد تقسیم ہو جائے جراد کو خلا بنایا ہوئے تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو دو بہنیں دی اور اس نے ان کا حق ادا کیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا اولاد کی تربیت جس کو اللہ نے تین بیٹیاں دیں اور اس نے ان کو ڈولی میں بٹھا دیا تو جنت اس پہ واجب ہو گئی ایک صحابی بولے یا رسول اللہ دو ہوں آپ نے کہا دو ہوں شادی کر دے اس پہ جنت واجب ایک نے کہا ایک بیٹی ہوگا ایک کو بھی ڈولی میں بٹھا دے گا تو جنت واجب ہو جائے گی تو میرے عزیز ہو یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو ہمارے نبی ہمیں سکھا دے گئے میں سوڑا گھنٹے میں کتنے بیان کر سکتا ہوں میں صرف آپ کو ٹکس دے سکتا ہوں ہنٹس دے سکتا ہوں کہ اللہ کے واسطے قرآن سے جڑو اپنے نبی کی سیرت سے جڑو اس کو بھی پڑھو جو پڑھ رہے ہو اللہ تمہیں ایسا علم اطاف فرمائے کہ تمہاری ایف سی پی ایس کی ڈگری وہ انگلنڈ کی ڈگری سے بڑھو ہو جائے جب تک آپ علم میں فقیر رب ہوگے عزت سے سر اٹھا کے زندہ نہیں رہ سکتے جو قوم اپنا علم بھی نہ خود تلاش کر سکے اسے عزت سے رہنے کا کوئی حق اثر نہیں تمہارا بڑا ڈاکٹر ووت ہے جو امریکہ سے ڈگری لے کر آئے اور ہم اس دن آزاد ہوں گے جب ہمارا ڈاکٹر یہاں کا امریکہ سے بڑی ڈگری والا شمار ہوگا کہ علم وراست نہیں ہے علم محنت ہے جو محنت کرے گا اللہ اس کا سینہ کھول دے اور ہمارے بچے بچیاں پڑھتے ہیں صرف ڈگری کے لیے اور آگے جوب کے لیے اور ہمارے ادارے بھی آن طور پر تعلیمی ادارے نہیں ہیں کرباری ادارے ہیں اس لئے نہ ان میں جوش ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر علم کی شمع روشن کریں نہ ہماری نسل میں شوق ہے کہ ہم خوش علم لینے والے بنیں بس اگر ڈگری مل جائے آگے جوب مل جائے بس یہاں تک ہماری پرواز ہے اور یہ بہت پست پرواز ہے بچوں اپنی زندگی کو خوبصورت بناو بہن بھائیوں کے رشتے حجاج حجاج کے سامنے تین مجھن پیش کیے ساتھ ایک خاتوم تھی تو اس نے کہا ان کو قتل کرتا تو وہ خاتوم کہنے لگی ہم غریب لوگیں معاف کرتے کہنے لگا تیری سفارش پہ ایک کو معاف کر دے تو ایک اس کا بیٹا تھا ایک اس کا خامن تھا ایک اس کا بھائی تھا تو وہ کہنے لگی شادی تو پھر بھی ہو جائے گی اور بیٹا بھی مل جائے گا بھائی نہیں میرے گا ماں پہ وہ مر گئے وہ کہنے لگی میرا بھائی چھوڑ دے باقی دونوں مار دے تو اس نے کہا میں تیرے چوناؤ کو سلام کرتا ہوں تیرے اس خوبصورت انتخاب کو سلام کرتا ہوں جب تینوں لے جاؤ تینوں کو سورت تینوں تو بھائی آج سب سے زیادہ نڑوئی بہن بھائی نفرت بہن بھائیوں میں ہے دونیاں ہیں شدتیں ہیں سختیں ہیں پیچھے کوئی بڑے مسائل نہیں زبان کب ہو اس نے مجھے یہ کہہ دیا اس نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا بچہ اس کو زندگی سے نکال دو گئے تو آپ کی زندگی انتہائی زندگی کو حسین بنانا چاہتے ہو تو نبی کو پڑھو نبی کے اخلاق پناو اللہ کی قسم آپ کے کپڑوں سے زندگی خوبصورت نہیں ہوگی آپ کی ڈگریوں سے زندگی خوبصورت نہیں ہوگی زندگی کا خوبصورت ہونا الگ چپٹر ہے اور کپڑ کا خوبصورت ہونا گھڑی کا الگ چپٹر ہے ہم اسی میں گم ہو گئے ہیں کہ زندگی کو خوبصورت بنانے کا طریقہ کیا ہے بہت بڑی گاڑی ہو بہت بڑا بنگلا ہو بڑی گیمتی گھڑی ہو فون ہو یہ ہے یہ بہت چھوٹے سلسلیں ہیں تو میں صرف آپ کو ہنٹس دیکھے جا رہا ہوں عبادات میں نماز کو کابو میں رکھو اور زندگی میں اخلاق کو کابو میں رکھو اخلاق اچھے ہوں گئی تو ہر رشتہ ہر رشتہ ہر رشتہ وہ قیمتی بن جائے گا خوبصورت بن جائے گا معاف کرنا سیکھو درگزر کرنا سیکھو سہ جانا سیکھو گالی کے جواب میں چپ رہنا سیکھو کسی کی غیبت نہ کرو کسی کی برائی نہ کرو تو نیت کرتے ہو سارے اچھا بہت صحیح یہاں رہتے ہو تو آپ اس میں لڑائی بھی ہو جاتی ہوگی تو کسی کا کسی سے بولچال بند بھی ہوگا تو میری آخری گزارے لیے ہے کہ اگر کسی سے لڑے دو تو صلح کر لیں اللہ کو پسند نہیں کہ دو مسلمان آپ اس میں بولچال بند ہو جب بولچال بند ہوتا ہے تو اللہ ان کے فائل بند کر دیتا ہے اللہ فرماتا ہے جب تک یہ صلح نہیں کرتے ان کا کوئی نیک عمل مشتق نہیں پہنچنا چاہیے اپس میں بولچال کا بند ہونا اتنا خوفنا کام ہے تو اگر آپ اپنی عمل کو بچانا چاہتے ہیں اپنی نیکیوں کو بچانا چاہتے ہیں تو کسی سے لڑو نہیں ہو جائے اونچ نشک تو بولچال بند مت کرو بولچال سے باتی رکھو خود پہل کرو وہ ضرور کرے خاموش ہو کے سن لو تو انشاءاللہ آپ دیکھنا یہ دنیا بھی آپ کے لئے جنت بنے گی اور آخرت و جنت ہے گی اللہ تعالی مجرد عمل کی توفیق السلام عليكم اللہ تعالی مجرد عمل کی توفیق اللہ تعالی مجرد عمل کی توفیق اللہ تعالی مجرد عمل کی توفیق شکریہ